السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ایک دوائی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے عام استعمال میں بھی ہے اور بہت ہی جو ہے وہ زبردست چیز ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کم سے کم آپ کو دس بارہ دنوں میں کم سے کم آپ بارہ دنوں میں ان کو یہ چیز استعمال کروایا کریں اور اس سے آپ کے کبوتر بھی انشاءاللہ فٹ رہیں گے اور آپ کے جو ہے جوڑے وغیرہ وہ بھی فٹ رہیں گے کبوتروں کو بھی اچھا پا لیں گے اور آپ کے کبوتروں میں کسی بھی قسم کا مسئلہ وغیرہ نہیں آئے گا تو فرینڈز بہت ہی زبردست چیز ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو ضرور اس چیز کو استعمال کرنا آپ تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ دوستو سیپ کا سرک ہے کافی پہلے میں یہ لے کے آیا تھا میں یوز کرتا ہوں آپ کو یہ بڑے جو سٹورز وغیرہ ہوتی ہیں ان سے بھی مل جائے گا پرچون کی دکان سے بھی آپ کو یہ دوستو مل جائے گا اور آپ کو جو ہے یہ پنساری سے بھی اچھا کوئی پنسار سٹور ہو اس سے بھی آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا اور کسی بھی قسم کا جو ہے جو اس میں اچھی کوالٹی والا لینا دوستو تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے دوستو اس کی مقدار اس طرح ہے کہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں جو آپ کا کونڈا وغیرہ ہے ایک لیٹر پانی میں آپ نے اس کو ایک ٹی سپون یا ایک ڈھکنا اس کو اس کا ڈال دینے اور دوستو اس کی مقدار زیادہ یوز نہیں کرنی آپ نے کیونکہ یہ آپ کو پھر اسے نقصان ہوگا جو بھی آپ چیز یوز کریں دوستو تھوڑی مقدار میں یوز کیا کریں تو اس کا اثر بھی زیادہ رہتا ہے اور آپ کے کبوتروں کو جو ہے فائدہ بھی اس سے بہت ہوگا تو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال نہ کریں اور اپنا جو ہے اس کا اگر جو میدے میں زخم وغیرہ ہو جاتی ہیں اس میں بھی یہ کام کرتے ہیں اور اگر اس کی جو ہے آنتوں وغیرہ کے جو زخم ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کام کرتے ہیں کینکر وغیرہ میں بھی یہ جو ہے موسر ثابت ہوتا ہے تو آپ یہ اس کو استعمال کریں اور اس سے جو ہے آپ فائدہ اٹھائیں تو آپ کو میں دوستو یہ دکھا رہا ہوں دیکھ لیں آپ آپ نے ایک ڈکنے سے زیادہ اس کو استعمال لیں کرنا یہ دیکھیں یہ دوستو ایک ڈکنے یا آپ نے ایک لیٹر پانی میں ملا لینے اس طرح سے اور اپنے جو آپ کے کبوتروں سے دو تین بجے کے ٹائم پانی اٹھا لیں تاکہ وہ ذرا سے پیاسے ہوں اور ان کو جو ہے یہ صحیح پی سکیں اس چیز کو تو آپ اپنے کبوتروں کو یہ چیز استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کے کبوتر بیماری وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں گے اور ان میں جو ہے کسی بھی قسم کا جو ہے مسئلہ وغیرہ نہیں آئے گا تو امید کرتا ہوں فرنڈز آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ